جو بٹ ڈاک مبھاک سے چوڑی جی ڈی ایس کرمچاری منگلوار سے انشت کالن ہڈتال پر بیٹھے ہیں جی ڈی ایس کرمچاریوں کے لمبے سمجھ سے لمبت اپنی ساتھ ستریہ مانگو کے پورا نئی ہونے سے ویاندلن کر رہے ہیں اخیل بھارتیہ گرامنڈ ڈاک سیوک سنگ کے سدسیوں نے ہڈتال کو سفل بنانے کی اپیل کی ہے اس دوران گرامنک شتروں کی ویقتی ڈاک گھروں میں ڈاک گھروں میں ڈاک نہیں کھلنے سے کافی پرشان ہوتے دکھائی دیئے وہیں سارے اوستھائیں ٹھپ ہونے کے چلتے گرامنڈ ایوم نگروازیوں کو بھی پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کل سے ہم بارہ بارہ سے بارہ بارہ تیویس سے ہم ہڈتال کر رہے ہیں کہ ساتھ ستریہ مانگے ہماری مانگے مانی جائی پور نہ ہوئے ہماری اس لئے مانگے پوری نہیں ہوئے گی تو ہم ہڈتال کریں پھر وہ گرہ آندولن کریں گے اس کے بعد ہم بھوک ہرٹال پہ بھی رہیں گے ہماری مانگے جب تک پوری نہیں ہوتی ہم سبھی گرامنڈاک شتروں سے بہتے رہیں گے جب تک یہ سرکار جو اپنی گنگی بہری سرکار ہے جب تک ہماری باتوں کو نہیں سنتی ہے تب تک ہم سبھی ساتھی اسی پرکار سے ہرٹال پہ پیٹھے رہیں گے اور سارے کام تھپ رہیں گے اسی پرکار سے کسی بھی پرکار کے کوئی کام کو نہیں کیا جائے گا کوئی بھی ڈاک بیترن کا کام نہیں ہوگئے ہم کسی بھی پرکار کا لیندین یہ ہم جتنے بھی جو گرامنڈاک سے وقت کے دوارہ برانچ آفیس میں جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ پون روپ سے تھپ رہیں گے علی راجپور سے آصیف حسین شیخ کے ریپورٹ